ہمارے چیف جیسز کہہ رہے ہیں پرانے کوس کو جی جی کس کو کہہ رہے ہیں رانہ صاحب سب کو کہہ رہے ہیں اچھا اچھا رانہ صاحب کے مخاطب ہوئی ہیں جن کی اوپزرویشنز یا ایکسپریشنز اس وقت زیر بحث ہے وہ اعلیٰ عدوں پہ برجمان ہے انہیں چاہیے کہ فارورڈ لکنگ اپروچ رکھیں کہ نہیں ایک منٹ ایک منٹ سر میں معزو کے چاہتا ہوں میں ایک منٹ PER КЛیатив کند کر دوں میرے خیال میں اپ دوسری طرف حال جائرے چیزوں کو میں کسی ایک کو SINGLE OUT نہیں کر رہا ہم dancedher میں سب کی بات کر رہا ہوں ہمارےbst Следzijenigen ٹھیک ہے میں سب کی مجھ Ang Observ川ہ pu لیکن بات وہی ہے جو آج مازوِ گفتنو ہے وهہ دو ہی باتیں ہیں کہ شاکر صدیقی صاحب کے مقدمہ کا آپ کیا کیا جائے سپریم کورٹ کے سامنے اس وقت سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ کیا انہوں نے ایک پبلک سپیچ کر کے جس میں انہوں نے کچھ سرونگ جینرلز کے یا آفیسرز کے کانڈرٹ کو کرٹیسائز کیا رائٹ ٹیر رانگ لی کیا اس سے کوئی مس کانڈرٹ کمٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا انکواری نہیں کی گئی یا کی گئی اس پہ شاید وہ نہیں جائیں گے اس وقت سب سے اہم بات یہی ہے کہ جب ان کے پاس اور دوسرے کورسز اوپن تھے تو انہوں نے ایک پبلک پلیٹ فارم کو کیوں استعمال کیا اب یہ عدالت عظمہ کے اختیار میں ہے کہ وہ جناب سابق جسد شاکر صدیقی صاحب کے اس فعل کو مس کانڈک شمار کرتے ہیں یا نہیں کرتے دوسری بات یہ ہے کہ قاسم سوری صاحب نے جو رولنگ دی تھی کیا اس سے آئین شکنی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ وہ رونگ تھی جو اسی وقت ریڈریس کر دی گئی تھی اور اگل وہ رولنگ غلط تھی تو پھر رولنگ دینے والے نہیں اصل مس کانڈکٹ تو پھر اس وقت کے پرائیم نیسٹر اور پریزیڈنٹ کا ہے جنہوں نے ایڈوائس دی اور پریزیڈنٹ نے فوری طور پر نیشنل اسیمبری ڈیزولو کر دی پھر تو یہ سبی پہ مقدمہ چلا ہے فیڈل گورنمنٹ یہ ان باتوں کی طرف ریورس جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے فارورڈ لکنگ اپروچ یہی ہے کہ ماضی میں کیسز کیسے فکس ہوتے رہے کیسے نہیں فکس ہوتے رہے آپ مستقبل میں اس عمل کو کیس فکسیشن کو درست کر دیں سٹریم لین کر دیں کہ کیسز اپنی باری پر ہی فکس ہوں تاکہ کسی کو یہ شکایت نہ رہے اور جب کیس فکس ہو تو وہ اس وقت تک فکس رہے جب تک وہ ڈسپوز آف نہ ہو جائے ٹھیک ہے اب دوسری جو اہم بات آج ہے آپ کے سامنے وہ صرف یہی نہیں کہ کس فعل سے آئین شکنی ہوئی ہے یہ پچھلے سال سے آئین شکنی ہو رہی ہے کیا پنجاب اور صوبہ سرحد میں اسیمبلی ڈیزولف ہونے کے بعد آئین میں دی ہوئی مدت کے دوران انتخابات کا نہ کروانا اور کیر ٹیکر گمٹس کو ایک سال تک توالت دینا کیا وہ بھی آئین شکنی کے زمرہ میں نہیں آتا لیکن یہ ایک بحث طلب عمر ہے چلے بحث طلب ہے آئینی خلاف ورزی سنگین آئین شکنی کے مترادف ہے یا نہیں ہائیٹ ایزن ایک ڈیفرنٹ ڈیکٹ ہے اور آئین کی خلاف ورزی اور چیز ہے اور آئین شکنی اور چیز ہے ان دو چیزوں میں بڑا ہیر لائن مارجن ہے ہر اگر آئینی عمل آئین شکنی نہیں ہے ابھی سپریم کورٹ سپریم جوڈیشل کانسل اور سپریم کورٹ کے اپنے اختیارات کے درمیان بھی توازن قائم کرنے کی بات کر رہی ہے لیکن اسی اثنا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آفیہ شہربانو کیس اس کے فیصلے کے حوالے سے اب فیڈرل گورنمنٹ نے اپیل کر دی ہے آپ کے خیال میں جس طرح تاہیات نہلی والا معاملہ وہ فیصلہ کل ادم قرار دیا گیا یہ بھی کل ادم ہو سکتا ہے ہوگا تو کیا اثرات ہوں گے امکانات کورٹ نہیں کیا جا سکتا ہے سپریم جوڈیشل کانسل شاہد خود بھی اپنے رولز اثر نوت وضع کرے اور یہ تبدیلیوں کا سال ہے اور اس میں بہت سارے فیصلے ریبرس ہو سکتے بانی پی ٹی آئے سائیفر کیس بہت تیزی سے آگے بڑھا ہے نیر صاحب اور اس میں ہم نے تلخی بھی دیکھی کل بھی اور آج بھی آپ کو کدھر جاتا بھا یہ معاملہ دکھائی دے رہا ہے بیفور الیکشن اس میں کوئی فیصلہ ہو سکتا کس کا سائیفر کیس ہاں سائیفر کیس میں تو سپیڈ لگ رہی ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی زمانت ہے مقدمات میں ایک میں سینٹنس سسپنڈ ہو چکی ہے اور آج بھی جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں تو ان کی پیٹیشنز فار پری ریس بیل ریسٹور ہو گئی ہیں عمران خان صاحب تیزی سے جن مقدمات میں گرفتاری ہو رہی ہے یا نہیں ہوئی ان میں زمانتیں لینے میں کامیاب ہو رہے ہیں اس لئے حکومت کی پوری کوشش ہوگی کہ کسی طرح بھی اور کسی قیمت پر بھی یہ آٹھ فروری سے پہلے باہر نہ آئیں اور اس کے بعد بھی انہیں کچھ عرصہ جیل رکھا جائے آٹھ فروری سے پہلے حکومت ہر حربہ اختیار کرے گی کہ انہیں زمانت نہ ملے ان کی رہائی نہ ہو سائیفر کیس کی رفتار بھی بتا رہی ہے کہ اس رفتار سے مقدمہ چلایا جا رہا ہے کہ جیسے چند دنوں میں فیصلہ مطلوب ہے تو شاہ خانہ کے مقدمہ کی بھی رفتار انیویل ہے بس ایک ہی سوال ہے تمام اہل اقتدار سے جو عدالتوں کو پریزائیڈ کر رہے ہیں کیا اس ملک میں باقی تمام سنگین جرائم یا چھوٹے جرائم کے مقدمات کی سماعت کی یہی رفتار ہے یا یہ صورت اور یہ ایکسپیڈینسی صرف ایک کیس کے لیے اور ایک شخص کے لیے ہے کیا باقی عدالتوں میں انصاف کی فرہمی کی اس رفتار سے ضرورت نہیں بس اتنا ہی سوال ہے کہ تمام انتظام صرف ایک شخص کے مقدمات کو جلد مکمل کرنا ہے جس مقدمات کا اتنا زیادہ شور ہے سنگینی ہے تو آج بتایا گیا ہے کہ نو مئی کے مقدمات میں اور مارچ کے مقدمہ میں ابھی تک بانی پی ٹی اے کو گرفتار بھی نہیں کیا گیا بارے ہو گیا بای پی رو گییا